اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ حضرات کا مشکور ہوں اور آپ نے زحمت کی ہماری اس پریس کمپرنس میں تمام صاحبی حضرات نے جو شرکت کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کرونا کے بعد ہمارے اور آپ کے ملاقات اور یہ پہلے پریس کمپرنس کے دوران تو ہم نے پریس کمپرنس کیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست اور اس کے اندر جمعہ علماء اسلام کا رول اور کردار میرے خیال موجودہ سیلیکٹڈ حکومت کے دورانیے میں پورا دو سال کے اندر جمعہ علماء اسلام نے مسلسل تحریک چلائی ملن مارچ کے صورت ازادی مارچ کے صورت میں اور کرونا کے پورا بعد سب سے بڑا ختم نبوت کمپرنس خبر پر تنقاہ میں ہوئی بلکہ ازادی مارچ کا ریکارڈ بھی انہوں نے توڑ دیا اور اس کے بعد جو پاکستان کے تاریخ میں سب سے بہتر اور سب سے مضبوط تحریک اتحاد پی ڈی ایم جو بنا جو گزشتہ دنوے میں اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم بنا تو ان تمام صورتحال میں قائدی جمعیت کا اور جمعیت علماء اسلام کا اس میں بہت بڑا کردار تھا روز اول سے لے کر پی ڈی ایم بنانے تک اے پی سی تک تو اس کے بعد کہ جو سرتحال ہے آج ہمارے سبائی منسلہ ملے کے اجلاس اس تمام حالات کا اجائزہ ہم نے لیا اور اس کے بعد جو حکومت کے طرف سے اور ہمارے مختدر قوتوں کے طرف سے اور ان طاقتور قوتوں کے طرف سے جن قوتوں کے بارے میں اے پی سی کا ایک واضح ایجنڈہ آ گیا ایک واضح پیصلہ آ گیا اس پیصلے کے انہے کے بعد تو قائد جمعیت کے خلاف ان لوگوں نے اپنے لوگوں کے ذرے اور اپنے ذرخرید غلاموں کے ذرے ان کے خلاف ایک مؤثر انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے جمعیت علماء اسلام کو بدنام کرنے کے لئے اور قائد جمعیت کو بدنام کرنے کے لئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پانچ سال یا دو سال جو ان کے حکومت رہی تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے قیادت کی خلاف قائد جمعیت کو چھوڑ کے کسی بھی پرد کی خلاف انہوں نے سارے ان کماریاں وغیرہ ان کے جو نیب ہے یہ تمام ملک کے اندر جہاں جہاں جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے تو ان کو کچھ ہاتھ نہیں آیا حتی کہ نیب کے چرمائے کا بیان آپ لوگوں نے خود پڑھا کہ مولان پردرامہ کے خلاف اب تک کوئی چیز نہیں ہے اور اسی طرح پورا ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام اگر کے پیکے میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا سندھ اور پنجاب کہیں بھی ہو تو کسی بھی شخص کے خلاف نہ کوئی کیسے اگر انہوں نے انکوائری کی ہو تو بھی انہوں نے کلوز کر دیا لیکن اپی سی کے اچانک بعد انہوں نے اپنا ڈراما رچایا قائد جمعیت کے خلاف ایک مہم شروع کر دیئے کہ وہ نیب کو پیش یا کم تاریخ کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیا اور ان کے بقاوت اب تک ہمیں نوٹس ملا نہیں بہرحال یا کم تاریخ کے نوٹس میڈیا پہ چل رہا ہے لیکن یہ بھی غور طلب بات ہے کہ اب تک نوٹس نہ ہمیں ملا ہے اور نہ میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہمیں ملا ہے جب نہ میڈیا کو ملا ہے نہ ہمیں ملا ہے تو میڈیا سے بھی اس بارے میں ہم نے سوال اور پوچھنا ہے کہ جب تک آپ کو ان بقاعدہ نوٹس نہیں ملا ہے تو یہ مہم آپ لوگ کیوں چلا رہا ہے حکمت تو ہمارے خلاف مہم چلاتے ہیں لیکن میڈیا کیوں جمعیت علماء اسلام کی خلاف اس مہم کا یہ سب بنتے ہیں لیکن یہ میڈیا والے بتا سکتے کہ یہ کیوں ان کے مجبوری کیا ہے اور وہ مجبور ہے یا وہ بھی یہ چاہتے کہ یہ مہم چلے رہے لیکن جو بھی ہو آج بلوچستان جمعیت علماء اسلام نے ایک واضح پیصلہ کر دیا کہ اگر نوٹس ہو یا نہ ہو لیکن اس مہم کے حوالے سے جو مہم شروع ہو گیا تو ہم اس کے بعد قائد جمعیت کے خلاف جو بھی بات ہو کیونکہ پانچ سال سے قائد جمعیت کو جو گالیاں دلوایا جا رہا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام نے خاموشی اختیار کی اور ہم نے اس طرف نہیں دیکھا جن لوگوں کے اور جو قوتیں ان سے یہ قائد کے خلاف جو غلیظ اور بازاری کے زمان استعمال کروا رہا ہے اور گزشتہ دنوں میں جو ہاں ملاقات ہوئی اور کتنی ذمہ دار لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی اور جمعیت علماء اسلام کے پارلمان لیڈر بھی دوسرے پارلمان لیڈروں کے طرح وہاں جا کر کے چیپا پارمی اور ان کے عسکری اداروں کے سربراہی میں سمجھ رہا تھا کی سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ عسکری اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بھی اس ملک کے نیشنل سیکورٹی کے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان اداروں سے ہم تعاون بھی کر کے اور چلایا بھی جائے لیکن وہاں جا کر کے وہاں ان کے سربراہ کے طرف سے وہاں محترم چیپا پارمی صاحب کے طرف سے جب قائد جمعیت کے بیٹھے کو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد آئے تھے اور مجھ سے صدارت مانگ رہے تھے نہیں ہونا چاہے اور اتنے بڑے عوضے پہ پائز شخص اور اتنے نیچے بات کرنا ہم اسے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کہتے کہ یہ ملک کے بدقسمتی ہے یہ ملک کے بدبختی ہے کہ بڑے کے باتوں اور اپنے ان کے چھوٹوں کے سانے رکھنا اور پھر صدارت جب آپ سے مانگتے ہیں تو آج ہم واضح کر دیتے ہیں یہ مطلب ہم واضح کر دیتے ہیں کہ ہمارے اور حکمرانوں کے درمیان جگڑا اور جنگ اور نہ صرف آپ لوگوں سے ہمارے جنگ بلکہ آپ کے آقا جو امریکہ اور ان سے بھی ہمارے اس پر جنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مانگ یعنی مجھ سے مانگو اگر مجھ سے مانگتے ہیں امریکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو تاکہ میں حکمت دوں گا اور دوسرے لوگ بھی مجھ سے ماناتے ہیں دیکھیں جمعیت علماء استان کے قیادت نے انکار کی ہے کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں ہم ذمہ داری پورا کرنے والے لوگ ہیں اور اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کے مدد سے اور جمہور کے رائے سے ہم یہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں اور آپ سے بھی ہم اور آپ کے ساتھ ہمارے ستر ساتھ ہی جگڑا چل رہا ہے کہ آپ یہ الکشنے جو کرتے ہیں اور جمعیت علماء استان کو دیوار سے لگاتے ہیں ستر سال کا جگڑا اسی پہ ہے آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سے مانگو ہم دینے والے ہیں ہم آپ سے نہیں مانگتے ہیں ہم اللہ اور عوان کے جمہور کے رائے کے تحسد سے عوان کے حکمرانی چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کا جگڑا اس بات پہ ہے تو آپ یہ کیسے بات کرتے ہیں کہ مولانا پذرامان آج کے پاس آیا اور وہ آپ سے صدارت مانگ رہا تھا ہم اس بات کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور ہم بہت احترام ان لوگوں کا کرتے ہیں لیکن احترام کا ایک حد ہوتے ہیں لیکن جب آپ نے میرے قائد اور ہمارے قائد کی خلاف آپ نے بات کرنا شروع کر دیا تو اپنے عزت کو بھی آپ کے بھی کوئی عزت کر نہیں سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آپ سوزہ ہوں اس بات کے بہت شدید مزمت کرتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں اور اس قسم کے میٹنگوں میں شاید ہم آئندہ اس پر غور کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے میٹنگ میں جب جاتے ہیں اور ہم تعاون کے لئے نشنل سکورٹی کے لئے لیکن وہاں سے اس قسم کے جو اقرامات اور پھر یہ بات محفوظ چلو وہاں میٹنگ میں ایک بات ان سے ہو گئی لیکن پن اپنے لوگوں کے شیخ رشید جیسے لوگوں کے ذریعے آپ پھر بھی ایک مہم چلا رہے ہیں ایک کردار کوشی کر رہے ہیں لہٰذا آج جمعہ علماء اسلام بدوچستان کے جمعہ علماء اسلام اس بات کے شدید مزمت کرتی ہیں اور بہت غصے میں ہیں اور اس بات پہ بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب دوسری مہم جو چلانا شروع ہو گیا پورن اپی سی کے بعد تو ہم اس کو سرے سے مسترد کرتے ہیں اور آج ہم یہ بات واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قائد ہمارے قیادت اور ہمارے پیسلوں کے تعید ہو گئی کہ یہ نیب اس وقت حرکت میں آتے ہیں یا حرکت میں یہ لاتے ہیں کہ جب حکمرانوں کے لئے آپ حکمرانوں کے لئے جب ان کے لئے پریشانی شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ نیب کا حربہ استعمال کر کے اور پانچ سال کے بعد انہوں نے سارے تاکیقات کر کے ان کے طرف سے یہی بیانات آنا شروع ہو گئے کہ واحد پزر رحمانی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اب سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ ہمارے ہاتھ ملو سکتے ہیں اور آپ اگر ہمارے قیادت کو اکیلا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے ہر کارکن اپنے قیادت پہ یہ دوسری سیاسی جماعتوں کے قیادت نہ سمجھے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے قیادت کے خلاف جب آپ کچھ کرتے تو کوئی آپ کو نزدیک اور کوئی محسوس بھی نہیں کرتے میرے خیال ہم ان کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کریں اور اگر آپ لوگوں نے یہ حرکت کی کہ مولانا کو گریفتار کرنے کے لیے یا جمعیت علماء اسلام کے قیادت پہ آپ لوگوں نے اسی طرح یہ مہم شروع جاری رکھا تو جمعیت علماء اسلام نے بہت سخت پیسلے کیے ہے اور بہت سے اپشنز ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم ایک ایسے تحریک شروع کرتے ہیں کہ پھر حکومت خود اس بات پہ مشبور ہو جاتے ہیں اور خود اپنے نیب کو اپنے باتوں کو اس کو اپس لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو ہمارے سمجھتا ہوں اس پر پہنے لے جائے اور جمعیت علماء اسلام ہمارے بلوچستان کے کارکن عوام یہ اپنے قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے ہیں اور قائد اکینا نہ سمجھے اور ہم قائد کے ساتھ ہیں اور ہر حد تک ہمارے کارکن ہمارے عوام اس کے لئے تیار ہے اور ہم آج آپ لوگوں کے تحسد سے اپنے عزلہ کو ہدایت جاری کرتے ہیں اپنے کارکنوں کے ہدایت جاری کرتے ہیں کہ تمام عزلہ کے جو ہمارے تنظمیں ہیں تمام تحسنوں کے جو ہمارے تنظمیں ہیں یونٹ کے حد تک سب کے سب اپنے تیاری میں رہے اور ہمارے تیاری جو بھی پیصلہ جو بھی اپشن ہم اختیار کر لیتے ہیں تو چوبیس گنٹے کے اندر اندر اس پر عامل درامت شروع کرنے کے لئے تیار رہے لہٰذا ہم اذن اتکنڈوں کو مسترد کرتے ہیں اور آج کے بعد ہم کسی کے جو بھی گالی ہمارے قیادت کو ملے تو ہم عمران خان سے یہ گالی نہیں سمجھتے ہیں ہم ان کوتوں سے سمجھتے ہیں جن کوتوں نے وہاں میٹنگ کے دوران ہمارے قیادت کے بارے میں جو مہم شیخ رشید کے طروع یا کسی اور کے طروع شروع کروائی ہے اور ہم اسی طرح زبان اور اسی طرح جواب اسی طرح جواب دے دیں گے کیونکہ ہم جواب حق بجانب رکھتے ہیں لہذا آج ہمارے جو اجلاس تھا اور ہم نے ان بارے میں پیسلیک کیے ہیں اور تحریک کے لئے ہم نے اپنے لوگوں کو تیار کیا ہے اور ہم تحریک کے لئے ہما وقت تیار ہیں چوبیس گنٹوں کے نوٹس پر جو بھی تحریک کے لئے مختلف اپشنز ہیں اور ان اپشنز میں پہلے ترجیے پہ ہم کون سا راستہ اختیار کر لیتے ہیں یا دوسرا یا تیسرا یہ ہم اسی وقت وقت ہم پہ وقتاں سٹپ با سٹپ ہم اپنے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے تحریک کو شروع کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ انشاءاللہ والعزیز اگر تحریک ایک دفعہ شروع ہو گئے اور اگر ہمارے کارکنٹ ایک دفعہ باہر روڈوں پہ نکل گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ نہ کرے کہ پھر یہ سمجھے کہ ہمارا زبان وہی ہوگا ہمارا وہی پر امن ٹھیک ہے ہم عوام کے ساتھ پر امن رہیں گے لیکن اگر ہمارے قیادت کے اور ہمارے اکابرین کے پگڑی اچاننا شروع ہو گئے تو پھر دوسروں کے پگڑی بھی محفوظ نہیں رہے گے یہ ہمارے آج بلوشتان کا پیسلتا اور عوام کو بھی اعتماد میں لیتے ہیں تمام سٹیک اولڈر کو ہم اعتماد میں لیتے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز بہت جلد ہم یہاں پی ڈی ایم پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ کیوں سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور انشاءاللہ جلد پی ڈی ایم کا اجلاز بھی ہوگا اور یہ تمام صورتحال ان کے نوٹس میں بھی لائیں گے اور اس سطح بھی ہم اپنا تاریخ شروع کرنے کے لیے اقدامات کریں گے پچیس اکتوبر پچیس اکتوبر اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ پچیس اکتوبر کے لیے ہمارے انشاءاللہ والعزیز جیسے کی یہاں ملن مارچ ہو گئی تو پچیس اکتوبر پہ ختم نبوعت کامپرنس یہاں انشاءاللہ والعزیز ملن مارچ انشاءاللہ لوگ ان کے بھول جائیں گے سارے بلوشتان کے عوام سارے لوگ اور سارے کارکن ان کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے اور انشاءاللہ والعزیز تمام ابھی بھی ہم آپ کے توسط سے اور اس میڈیا کے توسط سے تمام کارکنوں کو لوگوں کو اطلاع دی جاتے ہیں کہ پچیس تاریخ کے لیے شب روزے کر کے اور پچیس تاریخ میں اس کامپرنس میں شرکت کرنے کے لیے تیاری کر لے لیکن ہم اپنے سرکولر کے ذریعے اپنے دوسرے ذریعے بھی ہم اپنے جماعتوں کو لیکن عوام سے ہم یہی توقع رکھتے اور انشاءاللہ والعزیز یہ میڈن مار سے بڑا ایک کامپرنس ہوگا